بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چین ایران کی حمایت میں بول پڑا ہے چین نے امریکہ کو دہشتگرد اور بدماش قرار دیتے ہوئے ایران کے خلاف پابندیاں اٹھانے اور جوہری معاہدے میں واپس آنے کا کہہ دیا ہے چین کے مطابق معاملات نازک ہیں اگر امریکہ جلد معاہدے میں واپس نہ آیا تو ایران ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے دوسری جانب امریکی سی آئی اے نے چین پر الزام آئد کیا ہے کہ دو ہزار چینی فوجی اور اہم سائنس دان جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں ایران کی مدد کر رہے ہیں چین اور ایران کی جانب سے جوہری ڈیل پر زور محض ایک ڈراما ہے اصل مقصد ایران کو وقت مہیا کرنا ہے تاکہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کر لے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام چین ایران کی حمایت میں کھڑا ہو چکا ہے چین کی وزارت خارجہ نے امریکہ کی جانب سے ایران پر آئید تمام پابندیوں کے فوراں اٹھا لیے جانے پر تاقید کی ہے امریکہ کی جانب سے آئید کردہ پابندیوں کو امریکہ کی دہشت گردی اور بدماشی قرار دیتے ہوئے چین نے ایران کا ساتھ دینے کا اندیا دیا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ جی نے خبر نگاروں کے ساتھ گفتگو کے دوران ایرانی جوہری معاہدے کے بارے میں چین کے مستقل موقف کو در آیا ہے بینول اقوامی خبر رسائن ایجنسی ایسوسی ایٹیڈ پریس کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی جوہری معاہدے کی تازہ صورتحال کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے اسے نازک قرار دیا اور کہا کہ ایرانی جوہری معاہدے کے حوالے سے موجودہ صورتحال انتہائی حساس ہیں جس میں مواقع کے ساتھ خطرات بھی موجود ہیں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی جوہری معاہدے کے حوالے سے چین کے مستقل موقف کو در آتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران پر آئید اپنی تمام پابندیوں کو فلفور اٹھا لے اور بینول اقوامی جوہری معاہدے میں واپس لوٹ آئے وانگ جی کا کہنا تھا کہ ہمیشہ سے ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ ایران جوہری پروگرام کے حوالے سے وجود میں آنے والے تنازع کا واحد حل جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی اور ایران پر آئید تمام پابندیوں کا اٹھا لیا جانا ہے ناظرین اکرام واضح رہے کہ قبل از ہی بھی چینی حکام کی جانب سے بارہا تاقید کی گئی ہے کہ واشنگٹن بلا قید و شرط جوہری معاہدے میں واپس لوٹ آئے اور تہران پر آئید اپنی تمام پابندیاں اٹھا لے چین اور ایران کے درمیان تعلقات اس وقت دوستی کی آلہ سطح پر ہیں ایران اور چین میں گزشتہ سال ایک حوصلہ مندانہ معاہدہ ہوا جس پر اب پوری دنیا کی نظر ہے دونوں ممالک کے درمیان یہ اسٹیٹیجک اور تجارتی معاہدہ آئندہ پچیس سالوں تک قابل عمل ہوگا تاہم اس معاہدے کے چند ہی روز بعد ایران نے انڈیا کو بھی چاہ بہار منصوبے سے الگ کیا تھا ایران نے چین کے ساتھ یہ معاہدہ امریکہ کی پابندیوں اور دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیا تھا اس لیے اس کے دور رس نتائج ظاہر ہو رہے ہیں اور چین نے واضح طور پر ایران کا ساتھ دیتے ہوئے امریکہ کو دھمکی آمیز رنگ میں مزید پابندیوں سے باز رہنے اور اپنی دھونس جمانے سے روک دیا ہے جس کے بعد یہ یقینی طور پر سامنے آ چکا ہے کہ اب اگر امریکہ ایران کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو اسے یقیناً چین اور روس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین اکرام چین ایران کا مستقل اتحادی بن چکا ہے جس کی امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب جیسے طاقتور ممالک سے شدید مخالفت ہے ٹرامپ انتظامیہ نے اپنے دور حکومت میں ایران پر سخت پابندیاں آئد کر کے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا تھا تاکہ ایران کمزور ہو جائے امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری بھی تقریباً رک گئی تھی ایسی صورتحال میں چین کی وجہ سے ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری ٹیکنالوجی اور ترقی نے زور پکڑا دوسری طرف خام تیل کا سب سے بڑا درامت کرنے والا چین ایران سے بہت سستے نرخوں پر تیل اور گیس حاصل کر رہا ہے اس کے علاوہ دفاع کے معاملے میں چین کی پوزیشن کافی مضبوط ہے لہٰذا چین دفاعی مسنوات کے ذریعے یا سٹیٹیجک صلاحیت کے ذریعے ایران کی دونوں طرح سے مدد کر رہا ہے ایران میں اس وقت چین کی دو ہزار فوج موجود ہے جو ایٹمی تنصیبات کے اردگرد ایک حفاظتی حسار باندھے ہوئے ہیں عموما یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایران کے جوہری منصوبے کی تکمیل میں چین کا بڑا ہاتھ ہے چین خفیہ طور پر ایران کی جوہری اتیاروں کو تیار کرنے میں مدد کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایران ایک طاقت کے طور پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے دوسری جانب اگر جو بائیڈن انتظامیہ کی بات کی جائے تو جو بائیڈن کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے ایران کے ساتھ ڈیل کر کے ان کے جوہری منصوبے کو لگام دی جائے اس بارے میں ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان مذاکرات کے کئی دور منعقد ہو چکے ہیں جن میں سے تازہ ترین دور ایک جامع معایدے پر منتج ہوا امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی روس اور چین کے نمائندوں پر مشتمل مذاکراتی ٹیم اور ایران کے درمیان چودہ جولائی دوہزار پندرہ کے دن ویانہ میں ایک معایدہ تیہ پایا تھا جو جے سی پی او اے کے نام سے معروف ہے اس معایدے میں تیہ پایا تھا کہ ایران اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کر دے گا جبکہ دوسری طرف امریکہ ایران کے خلاف آئید تمام پابندیاں اٹھا لے گا یہ معایدہ تیہ پانے کے فوراں بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے ذمہ تمام اقدامات انجام دے دئیے جن میں یورینیا مفضودگی کی سطح اور مقدار میں بہت حد تک کمی بھاری پانی کا ریاکٹر بند کرنے اور دیگر اقدامات شامل تھے اب امریکہ اور یورپی ممالک سے توقع کی جاری تھی کہ وہ بھی جے سی پی او اے معایدے کی روح سے ایران کے خلاف آئید کردہ پابندیاں ختم کر دیں گے لیکن امریکہ میں بظاہر غیر متوقع طور پر ریپبلیکن پارٹی کے امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ صدارتی الیکشن جیت کر نئے منتخب صدر ہوئے عام طور پر توقع یہ کی جاری تھی کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی ان کی حریب امیدوار ہلری کلنٹن کو جیت حاصل ہوگی ڈانلڈ ٹرمپ نے الیکشن مہم سے ہی ایران کے ساتھ جوری معایدے کی مخالفت شروع کر دی آخر کار مئی دوہزار اٹھارہ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بقیدہ طور پر جے سی پی او اے سے دستبرداری کا اعلان کیا اس کے بعد ایران کے خلاف امریکہ کی آئید کردہ پابندیاں نہ صرف ختم نہ ہوئیں بلکہ مزید پابندیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پولیسی کا اعلان کیا اور جنگ کی دھمکیوں کا بھی سہارا لیا دوسری طرف خامنائی نے امریکی حکومت کی بادہدی کی شدید مضمت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہرگز اپنے مسلمہ حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور کسی قسم کے دباؤ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا خامنائی کے اپنے اسی شجاعانہ اور جرت مندانہ موقف کی بدولت اب امریکی حکام خود اس حقیقت کا اطراف کرتے نظر آتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پولیسی شکست اور ناکامی کا شکار ہوئی دوہزار بیس کے صدارتی انتخابات میں ڈانلڈ ٹرمپ کو عبرتناک شکست ہوئی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے ملک کا اقتدار سنبھال لیا جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد سیاسی ماہرین اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ ایران سے متعلق امریکی پولیسی میں نرمی پیدا ہوگی اس توقع کی بنیادی وجہ خود بائیڈن کے بیانات تھے جو انہوں نے الیکشن مہم کے دوران دیئے تھے انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کی پولیسی کو غلط اور ناکام قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ جوری معایدے میں واپس ہو جائیں گے لیکن برصر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے جی سی پی او اے میں واپس آنے کے لیے خود ایران پر ہی شرطیں آئید کرنا شروع کر دی اس پر آیات اللہ خامنہ ای نے انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں آدھا نہیں کریں گے تو ایران بھی اپنی جوہری سرگرمیوں کی محدودیت ختم کر دے گا انہوں نے کہا ایران یورینیم کی افزودگی میں قومی ضروریات کو مد نظر قرار رکھے گا اور بیس فیصد افزودگی تک بھی محدود نہیں رہے گا بلکہ ضرورت کے پیش نظر ساٹھ فیصد افزودگی تک بھی جا سکتا ہے آیت اللہ خامنہ ای نے اسرائیلی وزیراعظم کو سہونی جوکر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران ایٹم بم بنانے کا ارادہ کر لے تو نہ یہ جوکر اور نہ ہی اس سے کوئی بڑا ایران کو یہ کام کرنے سے روک سکتا ہے لیکن جو چیز ایٹم بم بنانے میں ایران کے سامنے رکاوٹ ہے وہ اسلام ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے ذریعے بے گناہ انسانوں کے قتل عام کو حرام قرار دیتا ہے خامنہ ای نے امریکہ اور مغربی طاقتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں ہم نے آپ کے وعدے بہت سن لیے ہیں اور اب ہم آپ کی جانب سے صرف موثر عملی اقدامات پر ہی اعتماد کریں گے خامنہ ای نے کہا کہ اگر مغربی طاقتیں ایران سے اپنے جوہری سرگرمیاں دوبارہ محدود کرنے کی توقع رکھتی ہیں تو انہیں پہلے ایران کے خلاف تمام ظالمانہ پابندیاں ختم کرنا ہوں گی ناظرین اکرام خامنہ ای کی جانب سے سخت رد عمل اور ایران کی قیادت کے سخت رویہ کی وجہ یہ ہے کہ نئی ابرتی سپر پاور ایرچین ان کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکہ خوف زدہ ہے کہ اگر اب کی بار پابندیاں آئیت کرنے کی کوشش کی گئی یا جوہری معایدے میں چھوٹ دی گئی تو یقیناً ایران ایک نئی ایٹمی طاقت کے طور پر سامنے آ جائے گا جو میڈ لیسٹ میں طاقت کا توازن یکسر تبدیل کر دے گا